یہ ماسکو ہے اور یہ شہید دست میری زوکوف کی کتاب از خمینی تا خامنائی کے تیسرے ایڈیشن کی رونمائی ہے جو ان کے مرنے سے پہلے لکھی گئی تھی امام خمینی سے لے کر آیت اللہ خامنائی تک ان کے اہم ترین اور ارزشمند ترین کاموں کو شہید نے اپنی اس کتاب میں بیان کیا ہے میرا ایسا ماننا ہے کہ میرے شہر نے اب تک اپنی زندگی کی سب سے اہم اور نایاب کتاب کو تعلیف کیا جو ان کاموں میں سے ان کا بے مثال کام ہے میں اور میرا بیٹا رشیہ کی پارلیمنٹ کے سپیکر ہیں اور اس حوالے سے ہم اپنی کنڈری کے لوگوں سے یہی کہتے ہیں کہ جو بھی اس کتاب کا مطالعہ کرے گا سٹیڈی کرے گا وہ اور بھی زیادہ اس کے پڑھنے کے بعد ایران سے محبت کرنے لگے گا اور اس ملک کے مفقرین اسکولر اور عوام بھی بانی اسلامی انقلاب کے بارے میں اور بھی زیادہ سے زیادہ آشنا ہو کر ان کے عاشق ہو جائیں گے میں نے جب برسو پہلے فارسی زبان کا انتخاب کیا در حقیقت اس وقت ہمارے استاد یونیورسٹی میں ایران کے بارے میں اور ایرانی انقلاب کی خوبیوں کے بارے میں ذکر کر رہے تھے جسے سن کر اور جان کر مجھے بہت خوشی ہوئی اور پھر میں نے گھر جا کر اپنے والد محترم سے کہا بابا میں فارسی سیکھنا چاہتی ہوں مجھے اچھی طرح یاد ہے انہوں نے کیا خوبصورت اور بہترین جملہ کہا تھا انہوں نے کہا تھا میری بیٹی در حقیقت آنے والے دنوں میں ایرانی قوم کا مستقبل ایک چمکتے ہوئے سورج کی طرح ہوگا تم نے بہت ہی اچھا کیا اس زبان کا انتخاب کر کر امام خمینی کی قیادت میں ایران کا اسلامی انقلاب آج بھی بہت سے آزادی پسند اور دروداروں کے لیے کسی الہام سے کم نہیں ہے جو بھی انقلاب کے بارے میں جاننا چاہتا ہے اور پڑھنا چاہتا ہے اس کے پڑھنے کے بعد اس کی زندگی میں بھی ایک نیا انقلاب پیدا ہو جاتا ہے ہماری ٹیم جب اس دفتر میں آئی تو ہمیں ایسا لگا کہ جیسے کہ یہ کسی ایرانی مصول کا دفتر ہے لیکن یہاں آنے کے بعد دیکھا تو کچھ اور ہی پایا امام خمینی کا پیغام گربہ چوب کو جو کہ روس کی تاریخ کا ایک اہم نکتہ ہے اور ایک ایسا پیغام جس نے امام خمینی کی عالمی ترقی کے بارے میں گہرہ ادراک اور ایک عظیم شخصیت کی حکمت عملی اور دور اندیشی کو واضح کرایا اور میں نے ان کی اس قیادت کو جاننے کے لیے خود تحقیق بھی کی اور پھر میں نے اپنے گوث مقام پر پایا کہ واقعی امام خمینی جیسے شخصیت ہونا کوئی آسان بات نہیں میں ان کے نظریات و افکار کو جان کر بہت متاثر ہوئی ہوں کیونکہ امام خمینی نے انقلاب اسلامی کی قیادت کر کے ایک مثال قیم کی ہے میں امام خمینی کو تاریخ کا ایک منفرد رہنما سمجھتی ہوں اور اسی لیے میں نے اپنے دفتر میں ان کی تصویر کو بلند مقام پر جگہ دی ہے امام خمینی کے اس عظیم کردار کو جاننے میں روسی لوگوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ امام خمینی صرف ایران تک محدود ہوں بلکہ امام خمینی کے نظریات و افکار اور ان کی دور اندیشی نے پوری دنیا میں اپنی ایک گہری چھاپ چھوڑی ہے ماسکو سے صداو سیما کا نیوز ریپورٹر علی دارہ بھی